بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیکا الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتا تسکنہو ارزا کا توہ وطمت آہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم کن لولیٰ میرا مہبان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اے اللہ کل شیعن قدیر اللہ اپنی عزت دواستہی قائم آل محمد قرب نصیب فرما میرا اللہ سا گنہ گارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرادی زیارت نصیب فرما میرا اللہ ساڑے دل وہڑے زندگیا ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما میرا اللہ اپنی عزت دواستہی بانی مجلس دعزت رزق بخت اور صحت تمام حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما میرا مولا ذکر پاک دا سواب اس خاندان دے جملہ مرومین اور بالخصوص شہدائے پارا چنار دے نام اے امال اچھدر فرما میرا اللہ اپنی عزت اور عزمت دے صدقے جو علیل مریض بیمار آئے جتنے مریض مجلس موجود مومنہ مخصوص سمیت میرا اللہ کل مریضان سید ساجدین علیہ السلام دے صدقے اسے پل اس علم ہے میرا اللہ صحت علی زندگی اطاف میرا اللہ اپنی عزت دواستہ ہسپتال دے اندر جو شیئن قدیر اسے پل میرا اللہ صحت علی زندگی اطاف میرا اللہ اپنی عزت دواستہ اولاد نرینہ وستے جو جو سکھ دن میرا اللہ گہوار حضرت شہزاد علی اسغر علی سلام دے صدقے میرا اللہ کل سکھ دے وشیعہ اور حال سنت ازاد دار نو نیک نرینہ سہل اولاد اطاف فرماؤ میرا اللہ اپنی عزت دواستہ مومن مخصوص سمیت میرا اللہ جو جو حاجت اک دن میرا اللہ اولاد نرینہ اطاف فرماؤ دین دے کم مامن علی مشن دے کم مامن علی والدین وست بائیس عزت بنان علی اولاد اطاف فرماؤ بہت سارے دوستان بیٹی سکدے لوگان دختر نیک اختر اطاف فرماؤ میرا مہربان اللہ اے جتنا سفر کر کے زنو مرد آئے اول تو آخر ہر قدم دے بدلے کبیرہ اور صغیرہ گناہ ما فرماؤ ہر قدم دے بدلے دین دنیا اور آخرت دی کامیابی اطاف فرماؤ اربعین سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ سلام وست کافل روان دوان ہو رہن قدم قدم تے ظاہرین دی میرا اللہ حفاظت فرماؤ میرا مہربان اللہ اصا گنہ گارن بھی جس جس دی آجت اصا گنہ گارن بھی موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیف پاک مسافر شام پاک سیدہ آلیہ سلام اللہ علیہ دی نصیب فرماؤ میرا اللہ اپنے حزت دواست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ سلام دے روزہ دا دی دار نصیب فرماؤ میرا اللہ اپنے گھر دا دی دار نصیب فرماؤ اپنے محبوب دے روزہ دی نصیب فرماؤ اول آخر دوا یوسف سیدہ دا قرب نصیب فرماؤ علی بھائین تمام انتظامین حاضرین سمیت تمام شیعان حیدر قرار اور جتنے ساڑے لسنت بھائین میرا اللہ دین دنیا اور آخرت کامیابی عطا فرماؤ ماشاء اللہ 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 قوة اللہ 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 العظیم برحمت یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکت یسلون لنبی یا ایوہ اللزین آمن سلو علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علی محمد اجازت ہے جی آغاز کریے گفتے بدا میرے محترم سامین محمد اللہ 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 جی یا رسول اللہ اللہ ماشاءاللہ مولانا بھی پڑھ گئے تبلیغ ہو کر گئے ہون گے میں آج فضائل پڑھ دا مولوی نہ ہون علماء نہ ہون تو مڑمے وہ کم بھی کر دا اللہ اللہ تو انہا باد رکھے بسم اللہ اگر اگر وہ نہ ہون دے تو نماز روز 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 سارے نال یقینا وہ اپنا کم کر گئے کر نب چاہی دے بندے نماز روز دے غلطہ نہیں کر دے داد نہیں لب دے ہاں جی ہاں جی اس دا فر روح ہے نہ دے بان روح روح دا حاضر ہونا ذکر اچھ بہت ضروری ہے جنہ دے گھار اچھ بیٹھے آنا فرمین دن تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کر دے تا نہیں بول دے بندے تا نہیں بول دے بندے بیو محبا محبا دا اور پھر گہوارہ پاک برامد ہوئے گا جات رکھڑا جوانو خوبصورت بات دا آغاز خفہ دے اندر شیعان حیدر کرار دا قتل جاری تا یزید یزید دا بھجے نمائند خدا دی لانت ہوئے ہزار بار ابن زیاد ملون تاریخہ دی کس نے ایسا خوند بازار گرم کیتا کہ روزانہ دی بنیاد یزید الیلان والعذاب نے اسنو کھلی چھوٹی دیتی گئی کہ حسین ابن علی دی محبت دی اور اطاعت دی تحریک پروان نہیں چڑھنی چاہی دی کسے نو قید کر تیری مرضی کسے دا سر کلم کر تیری مرضی تو اس نے پہلے بغض علیہ تو اس نے اپنے اختیارات دا بھرپور فائدہ اٹھایا اور شیعہ نے حیدر اکرار نو قید اور قتل قید اور قتل تاریخہ دیئے کہ جام بھردائی محبا نے حیدر اکرار دے خوندہ جام بھردائی پھر اپنا منحوس چہرہ وکدائی شیعت سن کسے تشت پلیٹ چھ رکھ نہیں دیتی تشت چھ نہیں دیتی بھئی علی نے لی لاؤ آج جس پلج میں پڑھ رہا کئی جوان اس وجہ تمہارے جارن بھئی علی امام کئی بندے نوکریاں تو کڑھے جا رہے ہیں علی امام خدا دی قسم بندے آن نوکریاں چھڑ دیتی بڈی گل کری بندے جینا چھڑ دیتا ہے پر علی نہیں چھڑ دیتا ہے جس جس مقام تے علی والے جس جس مقام تے اندر بار جینا چھڑ دیتا ہے بندے آن آہا آہا علی نہیں جینا چھڑ دیتا ہے زندگی نو خدا حافظ آکھ دیتا ہے آہا آہ لیکن علی نہیں چھوڑیا ہر دور ایک قربانی دیکھے اعزاز رہے علی والے آندہ ایک خاصہ رہے علی والے آندہ دنیا دی کوئی دولت علی آل ان خرید نہیں سکی کوئی دنیا دی دولت تلی لد مل نہیں لا سگی یاد رکھ جوانو یہ دنیا دار دی گا لے نا بادشاہ دے سامنے والی خورسان دے سامنے کسے آکے محب غربت شکایت کیتی کہ مولا غریب آن جان نہیں پچھڑ دی مولا فرمائے ساڑھی ولایت ہے جیو اس کے جیو تا ہے مولا فرمائے ولایت سان واپس کر دے تجی شیعہ دنیا دی اتا کر دنیا خدمہ تطلاق دے دھیر ساری گزر گئی تو تھوڑی رہ گئی پوری دنیا بھی مل جا وے تی ولایت دی واو بھی نہ دی وان رضا فرمائے جیو غریب ہیں زندگی گزر جائے پریشان نہیں ہونا یہ دن گزر جان گئے صدایت نہیں رانا دوانا ولایت نہ مرحبا مرحبا علی ولی اللہ نعر حیدر صدا باد رکھے امتحان امشکل امصیبت ام عذیت محبت علی وے چه دشواریا ام پریشانیا ایک گزر جان گیا عجر بڑا کمال عجر اتنا کمال میرا چونکہ موضوع نہیں زندگی تو باد مومن دکی حالات ہونگے تو اس نعمت اس نعمت عزمان اس تقمیل دین اس محبت علی ابن ابی طالب علی السلام جوان سمحال کے رکھنا آئے ہی گھوٹ دے جڑا غصے نال بھریا جان رہا آئے 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 واہ یا علی تیری کیا بات ہے خدا آباد رکھیں ان کدی بھر کے وے بسم اللہ جیو جندہ بعد میرے بھائی یا علی یا علی عزماؤ سجدے دا لطف ازماؤ ولایت دا لطف ازماؤ زقاة دا لطف ازماؤ خمس دا لطف ازماؤ ساڑھی زندگی چلاتا داد اسلام دے سے رکھان جن آدھ نال جے ساڑھ واہ ہی نہیں پیا تقریبا ایک بڑی جماعت دی بات کرنا جوان جس دا واہ نہیں پیا دین دی پتا نہیں دین دا وڈا مراج دین دے مقابل چھ اٹھ ملک دا تخت نیزہ تھی حق نیزہ چھ چھ دین آئے 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 جتنا بڑے اتنا بولو ذکر سید حق تخت نہیں چھ دے دنیا نہیں چھ دے جوان نو 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 نیزہ تے بول دین اور دنیا دے تخت اپنی جتی دی نو نو تے رکھ دین اور جوان نو یاد رکھ ہے میں ترم پورے دی ایک مجلس دے جوان نو ساڑھے گیارہ بجے آخ دیتا فضائل سنن سید ساجدین دے اپنا بھی بڑا دل کردہ بھاک بول 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 کے فضیلت دی بات کریے پھر اپنے بھی رون تقویت مل دی میں کہ وا سید ساجدین کے پوری کربلا پوری کربلا گزار کے پورے سولہ سو میل دے سفر گزار کے شام دیا مسیبتہ برداست اس سوکھا ہے اور بزار شام عبور کر کے جدو دربار تن دن دن تزار دے بعد اعلانتی تخت آیا ہے یزید علی اعلان والعذاب تو سید ساجدین نے جدو اس بات کیتی تو پہلا جملہ ہی آ کے سید ساجدین نے یزید نو مٹی مٹی کر دیتا مٹی ملا دیتا سید ساجدین فرمائے حامد سلہ دا جس سن رسیوں میں چزت اتا کیتی اور تنتخت زلیل کر مزاج بکھو جوانو میرے شیعہ سنی بھائیو مل کے نعرہ اے مزاج بکھو اس گھران داد اراد شکر دا میار بکھڑا آپ نے جس طرح بس بھائی پڑ اس اسی طرح آپ نے میرے ساتھ بھائیو اللہ 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 بھائیو جتنے بھائیو سب شرکت کرنا اللہ اکبر مرحبا رسالہ یا رسول اللہ 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 مرہ آدم بھائیو مردہ حسینی مردہ جزیدی مردہ بار محمد اللہ 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 بہت شکریہ دی خدا مرحوم دے درجات بلند فرماوے صدقہ محمد والی مزاج ہے جوانو اس گھرانے دی کیا بات ہے کیا بات ہے ایک رودی بات کریں رودی بات کریں فضائل دی گل چھڑی ہو یہ بڑی سونی بڑا ما شاء اللہ بڑا پر نور محول دلاندہ دلاندہ پر نور محول ایک ایسا گھار ہے کہ انہاں دیتے اللہ بھی صلوات پڑھ دائیں اچھا بڑی ہر حال قربان نہیں دیو قربانی بغیر مرشد نال جوڑ نہیں بندہ اے حتمن گالے جوارنوں کہ مرشد بلند ہوئے گا کردار اچھ عمل اچھ علم اچھ علم اچھ کنات اچھ شجاعت اچھ کہ جو برابر ہو جان تو پتہ کون لگے مرشد کیڑ ہے تو مرید کیڑ ہے آئے 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 تو انہانت نال اپنے مرشد نال جوڑن وستے اپنے پیر نال پیشوان نال رہنمار نال جوڑن وستے لنک دہونا ضروری ہے جوارنوں لنک اگر نہیں ملے گا رابطہ یعنی جتھے توڑا دل ہوئے ہیں مرشد نال رابطہ کرن تے زندگی نو تھوڑی یقین دی منزل دے ہو ایک دن اس نے دروغین بولا کیا کہ بڑے دن ہو گئے ہیں کوئی علیدہ دیوانہ آیا نہیں ملیا نہیں تلوار میری بڑی بے قرار ہے اگر تیری قیدج کوئی محبِ علی ہے تو ذرا لائے آو ایک تازہ ہے بڑا لطف ہوند ہے علیہ علیہ نال گل کر دیا جس نے بھی بات کی تھی یہ بڑا لطف آیا ہے دوسرا پھر مارن دا ہور لطف ہوند ہے کہ جس دے لبا تو علیہ علیہ نکل رہے ہو اس دے لب کٹنے علیہ علی کرنا لی زبان کٹنی علیہ دی ہمایت تے چٹھنا لہا ہاتھ کٹنا علیہ دے رات پرنا لہا قدم کٹنا آدھے میرا شوق ہے تو کوئی تیرے قید خانے چھائے دروغہ دے ہونے لے کے آیا ہونے لے کے آیا لو جی آغاز پہلے جملے دا کتاب علیہ دا دروغہ اپنی جے بیچوں زندان دیاں چابیاں کٹیاں نینجی لفظیں اپنے ہاتھ تے اچھال رہے ہیں مجلس تے نور وے کھڑا اور چابیاں لے پاسے وے کیا دے بڑا وڈا شیعہ بڑھن دے علیہ دا مختار سکفی زندہ باد زندہ باد اہت کتی محتاج نوہوے کی سیدہ جھو نہیں بھر کے جاؤ گے آئی دی مجلس تے چھو انشاءاللہ فضیلت دی بات کرنے لگا بشماللہ زندہ باد تُسے جیو حیدری پوری توجہ چاہنا یا علیہ جس جس مقام تے بھی ازادار شیعہ سنی موجود ہو تیخانے دے اندر رکھیا نے تیخانے دے تالہ کھولے آ حضرت مختار علیہ پاس مختار دربار آ دربار جانا ہے ابن زیاد بلایا ہے حضرت امیر مختار اٹھے ہتکڑیاں پوائیاں گئی آ پیرچ بیڑیاں پوائیاں گئی آ کئی سپائی سجیوں ہتکڑیاں نپ گئے مختار ہتکڑیاں نپ گئے جوانا ہو حضرت امیر مختار سخفی نے پوچھیا کی دے جانا ہے دربار چبن زیاد نے بلایا ہے جیڑا جملہ ہے نا جوانا اس دا ترجمہ ہی بندہ ہے جیڑا میں آکھ رہے ہاں جیڑا کتاب جملہ ترجمہ ہی بندہ ہے گھبرایا نہیں جوانا پتہ ہی کہ خون دی ہولی کھیلی جان دی ہے علیہ آلہ اندھے خون گھبرایا نہیں ہی قدم زمین تو چیند ہے آدھے یا علی مدد مرحبا 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 تھک نہ جانا تھک نہ جانا نیازہ حسین تائید اچھ نال نل رانا میرے پھر قدم زمین تو چیند ہے حیدری پھر قدم زمین تو چیند ہے پھر آدھے یا علی مدد پھر قدم زمین تو چیند ہے آدھے یا علی مدد درباری چھل چل مچی ہے مختار سکفی آرہین مختار سکفی آرہین مختار سکفی آرہین بھرے دربار سناٹا مختار سکفی دا قدم درباری پہلی ملاقات ہے اس ملون دنال حضرت مختار سکفی دی جویں دربار دے سامنے آئے تھے اس نے غورنل ویکھے ہے بھر قیدی تو پہلے بھی یا علی مدد لیکن اس قیدی دے آن نال دربار در رنگ ہو رہے اس نے تک چھوڑ دیتا حضرت مختار سکفی نو سیر تو پہرہ تک اس نے ویکھیا پہلا چکر لایا سیر تو پہرہ تک ویکھیا کندے چوڑے سینہ تنیا ہویا گردن بلند گردن اتے سیر بلند سیر اتے ضمیر بلند کئی بندے ہیں دے سیر اچھے نے پر ضمیر نیوے نے کئی بندے ہیں دے سیر اچھے نے پر ضمیر مرے ہوئے علی فرمایا یہ زندہ لاشے ہیں علی فرمایا یہ دنیا والے اکثر ایسے ہیں کہ جو چلتی پھرتی لاشے ہیں علی فرمایا جب مر جائیں گے تو جان لیں گے خدا تو نباد رکھے خدا باد رکھے رابطہ آج دی علی و علی اللہ بسم اللہ بلکل ایتوزہ مچل جانا ہے جملے سنکے بلکل اس دن در ایک مومن دی شان ایک ایک مرید اپنے پیر نال توصل اپنے شہن شان نالے کیسا ہے ایتوزہ انہوں بے قابو ہو جانا ہے محبت علی ویس سارے یہاں یاد رکھنا جوارنو فضائل کوئی ٹیم پورا کرنکان نہیں ہوندے آئے 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 ایجیڈے ایسی موجزات گھارج بڑھ دے آسے شرینی دین دے آسے کوئی مشکل آ جاوے تو اے وہی تحین ضروری نہیں ہے کہ ہر نیازو تسی لکڑھارے دی کہانی پڑھو آئے 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 ضروری نہیں ہے کہ لکڑھارے دی کہانی پڑھی یہ تتاں تسی ناندہ کوئی موجزہ پڑھ سک دے ہو اپنے پیشواہ واندی کوئی فضیلت بھی بیان کر کے تسی اللہ نو راضی کر سک دے ہو اُسا کیا دروغہ ایک کیسا قیدی لے آیا ہے اس نو اگر دو دن ہور تو نہ پیش کر دا تے اس نے تو ویسے ہی مر جان آئی گوشت اس دا قید کھا گئی ہے ہڈیاں دا پنجرہ بچے آئے لیکن گردن وے کھو اور اس دا نگاہ وے کھو اور چہرہ وے کھو کے کتنا بلندے اس نے تو ویسے ہی مر جان آئی دباؤ پاندی کوشش کیتی ہے علید شیعہ نے بولنا ہی نہیں پیا دروغہ ایک کیا ابن زیادہ عام قیدی نہیں اس نو عام قیدی نہ سمجھ گو گوشت اس دا قید کھا گئی ہے مگر کہیں کہیں وے لے علید ویلائے چیجیا نعرہ ماردہ تیرے زندان دیا دیواریں ہی حل جائے جس نے دل بولے جس نے جان علیہ حاضر ہوئے جس نے ایمان علیہ بولے ملکہ حیدری جو successful جن دے رہو جن دے رہو سمحال لہا اچھا دیوارہ حل جان دیئن اس دا نام اگر دا نام ہے امیر مختار سکفی اچھا امیر مختار تو ہیں اکھے چکبہ کیا دن گھبراک ہو گیا ہیں ابو بیدہ دا بیٹا تے علی دا شیعہ مختار سکفی میں میرے بھائیو خدا کو نباد رکھے علی والو اس حال کا رکھنا میرا اس مجمع میں پڑھنا آسان ہے ایک تو یقین ہے میرے دل کہ میں جنہ ہستی اندر ذکر کرنا آیا توسی انہ ہستی اندر ذکر سنان آئے ہو ایک اتمنان جوانا لیکن اس دربار دے اندر اس مقام دے اندر جتے پہلے زمین اتے محبان علی دا خون مجود ہے جتے سامنے جڑا جڑا صاحب اقتدار ہے جس دے ہاتھ ہے حکومت اختیار زہری اس دا دل بغض علی نال بھریا ہویا ہے اس دا مو اور اس دے ہاتھ ہے شیانے حیدر کرار دے خون نال رنگی ننجا والوں اٹھیں جبولنا اس دا کہ اچھا جے تم مختار ہیں تو آج تو پھر لطفہ جائے گا تیرا سر کلم کرن لگیاں تسی انتائید نہ کرو ہمیں جملے نہ پڑھیں حضرت مختار فرمائے کیڑا سر خدا تو نباد رکھے سرکار فرمائے کیڑا سر اس دا کہ مختار ہے جیڑا تیرے بدن ہوتے سرکار فرمایا تن پر تن پر راہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے کجوس دی آواز نہیں نکل لی کجوس بندے نہیں بولنا باقی سارے ہم بولنا تیرے اپنے کان گواہ ہو جان مرحبا مرحبا زندہ باد میرے بھائیو جیو باقی سر کریان خدا تو نباد رکھتے جیو علی حیدر علی سرکتے ربطہ تن پر راہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے ہم سر کے کٹا دینے میں اگر مختار وقت آگیا ہے اے ہونے تھوڑی دیر دے بعد میں جے ناشتہ نہیں کیتا میں تیرے سر کلم کرنا ہے تیرے خون نال جام نو بھرنا ہے اپنا بھی چون منحوس مو بکھنا ہے ہاں ہاں انجی کردائی اپنا اے منحوس لفظ پھر میتھ بن دیئے یا یوں میں کیا میں اپنا منحوس چہرہ ویکھنا ہے پھر میں ناشتہ کرنے جی لفظیں جوانا ہوں رابطہ ہووے نا رابطہ جوانا ہوں کسے پیڑے چھے نا مدینہ آلے آندہ کربلا آلے آندہ نجف آلے آندہ سامرہ آلے آندہ مشہد آلے آندہ کم مقدسہ آلے آندہ کازمین آلے آندہ خاص ہے بندہ رابطے وچ روے اکانڈ نہیں لگن دین دے حضرت مختار فرمایا دن نچ خواب وکھن تے بھی کوئی پابندی نہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد علی والو خدا تو نباد توڑا مرشد ایسا ہے بھولنا بندہ ہی توڑا جوڑا کسی جیو میرے ویراؤں دن نچ خواب وکھن تے بھی کوئی پابندی نہیں مختار تنہ خواب لگ رہی ہے فرمایا اگر اے بات بات سننا منزل یقین ویکھنا حضرت مختار دی شہنشاہ نے فرمایا اگر تو اے بات کریں ہاں دو دن پہلے پھر میرے لباتے کلمہ شہادتین ہووے آ میں رابد آمر من جاما آج نہیں ہون نہیں ممکن ہی نہیں محراج ہون لگا بھی سارے علی والے شیعہ سنی حاضر ہونا ایک مشکل دعا دل لیچ رکھنا اس فضیلت دیزد دا صدقہ ہوئے جائز مستجاب ہوئے گی حضرت مختار سکوی فرمایا آج نہیں آج نہیں ہون میرا قتل تیرے ہتھے چھ نہیں اسا کہ مختار تدس ہو کی گیا کلہ کھان تو من لینہ آئی تیج ایک رات جھوکی گیا وہ فرمایا میرا گزر اس زندان دے سامنے ہویا جس دے اندر میسہ میں تمار علی دی تصویر پیا پڑتا حاضری لباو شارے علی والے حاضر ہو جاؤ جملہ بھیجن لگا حاضر آہا آہی ویرد شروع ہے سلیم ویردے آہی آہ 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 من گھڑت بات کرن دادی نہیں ہے جوانو حقیقت بات کرن دادی ہاں فرمایا میشہ میں تمارنال ملاقات ہوئی ہے تے ملاقات تو بعد امیر مختارے سکفیدہ دنیا تے نظریہ ہی تبدیل ہو گیا ہے تو کی آخ دیتا تے انہوں اس دیوانے نے کھجوراں ویچن آلے فرمایا جو تمہیں لے کے جا رہے ہیں اندر ہو گئے زندان تو میشہ میں تمار فرمایا مختار ذرا میری گل سن میرے قدم رکے سلاخن آپ کے میشہ میں تمار فرمایا گھبرامی نا میرا تے بیر المومنی اندہ گزر ہویا کوفہ دی گلی چو تیرا بچپن آئی تو کھیڑ رہے ہیں ہاں میں علی ابن ابی طالب رکے تنبولایا ہاں نہ لیا اور ایک پیغام تیرا من دیتا یلی ابن ابی طالب فرما میسم کوئی وقت تو سی مختار ندسی کہ تو میں علی دی ویلا اچترے لکھ اسی ہزار دشمن حسین قتل کر کے کوفہ دا گورنر بن سے بغیرت ماریا ہے کی نہیں موت پہلے آگئی منزل یقین آہا جی انج ہویا ہوئے تا بولنا انج ہویا ہوئے تا بولنا جواب نو آہا جیو مرحبا جو اے نامر جو اینٹر فاظ ہے آپ سب نے بولنا ہے اور آئی توائیں بولیں گے علی جمع چاہی ہے علی اس میں الہ ہے واہ واہ سباب احسان قدید علی 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 مرحبا بسم اللہ خدا آباد رکھیں خدا آباد رکھیں حیران آباد خدا اللہ لکھیں حسین بسم حسین علی انہوں کے بعد کتنے کتنے تریلکھ سی ہزار کہکہ مارے اس ملہ انہیں ایسا کے مختارے ہونے دربارے چہونے اے ہونے سامنے وے کہ نو سو تلوار تلوارا میریان جلاد میرے دارو لمارا میرا تخت میرا تاج میرا حکم میرا مختار فرمایا ہارش ہے تیری علی میرا مرحبا مرحبا زندہ بات زندہ بات زندہ بات قائد کر دیا ایسا مرشد کسے انہوں نہیں ملیا صرف علی آلی اندھو مقتر فرمایا علی میرا اسے کے مختار کیڑی طاقت ہے اے جملہ بھول جائے گا محرمج بھی ایک جات ایک ٹکڑا پڑیا ہے محرمج بھی میں دس دن سرف فضائل پڑ دا سائیاں دے تبلیغ سارا سال کردہ جیڑے دس دن نینہ ہوں میں پوری پوری ڈیوٹی دینا باشا دے دروازے تھے پوری پوری جوانو پوری 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 ڈیوٹی بس سرچاندہ مقام نہیں جوانو کی دساکی کی کیفیت ہوں دی یہ نہیں دس اگدام ہے باقی پورا سال میرا گزر جاندہ ہے مسلمان نہ دے درمیان صلح کریں دے ان لگ جاندی یہ پورا پورا گھنٹا گھنٹا ڈیڈ ڈیڈ گھنٹا دو دو گھنٹے تک بھی کم پہنچ جاندہ جوانو لیکن تھکدہ نہیں ہاں کیونکہ مرشد علی ہے پریشان بھی نہیں ہوں دا جیڑا نظریہ ہے جیڑا امن دا مشن ہے جیڑا حق دا مشن ہے اس دن حال زندگی کیا کمال گزر رہی ہے جوانو گل بھول جائے گی محرم میں چوہی نہیں یاد رہی پہلے دس منٹ پہلے ذہنیں چاہے بھی اس انو آخر تپڑھاں گا ہو سکتا ہے پھر بھول جاوے کیونکہ فضیلت دے انبار لگ جاندے جوانو حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے پوچھے آئی جیڑا جرنیل نالی ابن ابھی طالب لشکر دے مالک اشتر انہوں نے بیٹے نے حضرت مختار سکفی تو توفہ نے نال لے دانا کہ تُسی جدوں دشمن نال گل کر دیو ہے مختار دشمن نال جدوں تُسی گل کر دیو تو تُسی اینج گل کر دیو کہ دشمن دا پتا پانی کر دیو مختار تیرے سامنے جدوں ہی کوئی دشمن خدا دشمن رسول دشمن ولایت آیا تو اس دا وجود سا کم دیوے کہ جدو دشمن نال گل کر دیو زین اچ کی چل رہا ہوندہ ہے ملائکہ دی داد آ رہی ہے جو کوئی سنندی طاقت رکھ دو فرمائے جب ہم دشمن سے بات کرتے ہیں تو ذہن میں ابو الفضل اللہ پاس ترکتے ہیں آئے 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 جیو علی والو خدا ترکتے ہیں یا عباس کیا بات ہے جی تزاک اللہ جی بار علی صاحبان بھی زندہ بات ہے یا عباس یا عباس یا عباس ختم کریے جی ختم کریے تو پھر ساری رات ہی ایسے سرور چرمانگے پڑھ دے جاوانگے لیکن ایک ایک دو جملے ہور ضرور ہے اس کرنا چاہنا اسے کے مختار بھرے دربار ابن زیاد علی لان والعذاب نے ابن مرجانہ ملوں نے آکھیا اسے کے مختار گفتگوئے کہ بلکل ختم ہوندہ نام ہی نہیں ہے گفتار ایسی یہ طاقت کیڑی ہے جیڑی توان جھکڑ نہیں دین دی موت سامنے بھی ہوئے تو تسی مندے ہی نہیں وہ طاقت کیڑی ہے وہ طاقت کیڑی ہے جیڑی جھکڑ نہیں دین دی جوانگے رابطہ ہوئے نہ رابطہ پھر ایسے دعوے ہوندے نے حضرت مختار فرمایا سی کہ میں جھکیے میں پہلا قدم تیرے دربارچ رکھے آئے شیعہ دا پہلا امام میری کانڈ دے نال آئے میری کانڈ تے حطرہ کے فرمایا مختار گھبراوی نہ بھرے دربارے تیرہ والت رٹ جاوے میں نمران دا چند نیناک مرہبا 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 جیو میرے بھائی عبادروں میرے بھائی بسم اللہ تھوڑا اس دعواز آسان کر دینا مائک دا بسم اللہ دو جلاد اٹھے کتابہ لکھ دے دو جلاد اٹھے ہتھیں تلواراں لے کے دو جلاد اٹھے حضرت مختار سکفی دے سجے ایک خبے ہتھیں تلواراں مطمن کھلو تے شیعہ علی بھرے دربار سناٹا مولم کسیر واقعات وڑے سنے سنے آئیں جڑے رہائی دے روبکار وستے پہلے مدینہ گے عبداللہ بن عمر کل گئے پھر اتھو شام گئے پھر اتھو روبکار بنوا کے تیز رفتار سواری تو کوفہ دے بزار اجھ پہنچے اے دو لوگا دوڑ دوڑ کے دربار ہی چھو نکلنا شروع کیتا انہاں کے ہو گئے قتل ہو جانا ہے قتل کھلو تے علی دشیعہ ایک جلاد سجے ایک جلاد توجہ میرے لے پاسے توجہ نیازے حسین توجہ کرے ہیں نیازے حسین ایک سجے ایک خبے کھلو تے علی دشیعہ ازاکہ جو تمہیں اشارہ کراناں تو سندوانے کٹھا وار کرنا ہے میں چاننا کہ اس دا سر میرے ممبر دے میرے تاخدے تلے آکے مختار سکفی دے سر میرے تاخدے بلکل قدمہ میں چاوے ایسا وار کرنا ہے پوری توجہ چالاں جدوں دوانے تلواراں بلند کر لیاں تے لانتی کیتا اشارہ تے انہاں نے کرن لگے وار کتابہ لکھ دے امیر مختار سکفی ایک قدم پچھا ہٹے دوانے تلواریں چلی کہ انہاں ایک دوئے نو قتل کر دیتا برہبا پوری اوکھی دوائے ایک دلت رکھ لینا جدوں نے ایک دوسرے نو قتل کر دیتا تو اینا دوانے سر جوانوں چلدے چلدے سیدھے انہاں دے تاخدے قدمہ دے ویجا پہ حالکہ مختار دا پہنچنا ایک تیسرا لانتی تلوار لے کہ حضرت مختار سکفی آلے پاسے دوڑے آئے کتابہ لکھ دے زمینی چوے کالے رنگ دا کیڑا نکلے جیڑا اس دے پیر تے لڑے آئے اے مو دے بھار مختار دے قدمہ جڑھٹھا ہے حضرت مختار سکفی نے کڑیاں لے ہاتھ و دھا کے سے دی تلوار چاہیے اے سے دا سر کلم کی تے دو پہلے لتھے پیان تریے ساری کٹھے کر کے ابن زیاد موت مار کے آدھے انہاں نہ مرا آپ آجا پرائیہ محمد پتر نہ مرا مرحبا مرحبا پوری توجہ چاہنا میرے بھائیو اس ٹیم پتہ لگے ہیں ابھی معاملہ ہو رہے بسم اللہ جی سارا کچھ یہ سے قوم دا عطا کر دے جی خدا اس قوم سلام کوئی جوڑ نہیں توڑا اس مخلوق دے اندر کی کمال عشق توڑا اس گھر آنے نال گرمی دا میراج ہوئی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے جی تھے ایک بندے دا بانا مشکل ہو تھے ہزاراں دا مجمع ہیں تو سارے پور سکون ہیں کوئی مثال نہیں اس لی کوئی مثال ہے ہی نہیں دنیا اٹھے دوارے اہمیں نہیں ہو جاندہ اہمیں جدو میں کتابیں کھول دا نا تھی پڑ دا ہاں ہر آئمہ دی زندگی پڑ دا ہاں ہر آئمہ نے تو آٹی زمانے چاہیے کوئی یاد ہے میں نہیں رون دے آنگا معاشرہ کوئی یاد ہے میں کبر اتنہا نہیں رون دے آنگا اور پھر جدو تو آٹی محبت ویکھی دیئے تو پھر لطف ہوندہ ہے سرور ہوندہ ہے پھر دل کر دا ہے دلوں تو اندوا دیند تے دل کر دا ہے جوارنو دلوں تو آڑی عزت تو آڑی خدمت کرن تے دل کر دا ہے تو آڑی درمیان زندگی گزارن تے دل کر دا ہے جوارنو دلوں پوری توجہ چاہنا لوگ دوڑ دوڑ کے نکل رہے ہیں معلم کسیرے سکول ٹیچر کوفہ دیندرے بھی محبت علی ویچ کہہ دو حضرت مختار نال ملے تو نا نیا کہ اب یہ میرا خط مدینہ پہنچا تو پھر رکھا تو تو شام لے کے گئے رہائی دی روبکار بنوا کے اے جو تو واپس کوفہ پہنچے تو اے نہ درباری چو نکل دیکھ بندے تو پوچھے یا کون ہو گیا قتل انہوں نے کہا جی مختار سکفی قتل قتل ہو گیا مکی منزل تے تھڑا سابر کے دا مختار کوشش بڑی کی تھی پرکسمت تیری یا دربار دے گیٹ نالو ہے کھور بندہ نکل ہو سکے مولم کسیر جلدی پہنچ قتل نہیں ہویا ابن زیادے گربان جھت پا کے پیاد ہے بدلہ خون شبیر کا اسی تخت پہ لیں گے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بدلہ خون شبیر کا اسی تخت پہ لیں گے زینب کی اسیری کے یہیں اکدے کھلیں گے وقت بدلے آ موسم بدلے آ حضرت مختار تخت آئے حکدیں اچھا رونے اچھا رونے مختار جو دنکی سے آکے مختار تیری بھین دربار دے درواز دتے آپ مولا قبول فرماوے بہت بڑا عجرے حسین دگم میں چاہ کرندا مختار تیری بھین دربار دے گیٹتے شاید اپنے شہر عمر ابن سعد بستے یا اپنے بیٹے بستے جڑا اٹھارہ سالنا دے جوانے سفارش بن کے آئیے دربانہ نے روک لیا انہاں کیا بھی بھی یہ شرابی دہ دربار نہیں شرابی دہ دربار نہیں یہ تھے عورت دے اندر جان دی جازت نہیں ایسا کہ میرے ویر دہ دربار ہے میرے بھائی دہ دربار ہے مختار سن رہے ہیں جو دوسا کہنا میرے بھائی دہ دربار ہے حضر دارو لتھے تختوں دار کے آئیے تھے بھینڈ سامنے کھلو کہتے خبردار آئی تو بادنا کی تم میری بھینڈ ہے تم میری بھینڈ ہو میں آ علی دیاں دھیانا رسیاں پا کے شام میں سنے آئے تُس اینہ بزارہ میں بڑا ماری آئے علی دیا میں سنے آئے تُس ایک دوئی دے موٹے ہلا کیا کہ جڑی بیک ٹر دیئے باغی دی ودی بھینڈ یا سیدہ آئے کر دے جانا زندگی دہ کوئی پتہ نہیں کس جاتے موٹے جس جس مقام تھے ازادار اندربار جس جس مقام تھے ہر پاس ازادار بلخصوص پردے دار مہمہ بہنہ تھی آقا زادیاں آئی دی مجلس تو ہٹے فنڈے دیئے اوئے میں صد کیوں جاؤں چونکہ گہوارہ ایک جھولا برامد ہونا ہے آدھ بن کے پہ یادی ہے عمر بن سعد بڑے ظلم کی تن مختار تیری مرضی ہے جویں دل لاوی اس نے سزا دے مگر جڑا میرا بیٹا ہے کربلا چھائی سائی پر اس کوئی نقصان نہیں کی تا سعداد تھا نالیس دی عمر اٹھارہ سال ہو گئی ہے میں ہن پانے نہیں سنو سیرے بڑی ہائے نکلی ہے میرے ویرہوں حضرت مختار نے کیوں جملہ سڑے آسی جدہ سیرے ہیں دنائے ایک سفائی تو میں دیواراں حلدیاں بیدنا اس جملے تھے ایک سفائی تو نیزہ لے داڑ کے اس دے جوان پوتر جڑا دیوارنا لکھلو تھا مختار داڑ کے اس دے سینچ مارے آئے آر پار ہویا ہے خون دا خوارہ نکلے آئے ماہ اٹھے آئے ڈٹھئے ماہ دی جھولی ویچ پتر مر گیا تے ماہ جی میں بال کھولیں تے مختار بھینڈ دا موڈ ڈائلا کیا دے ہون دس اکبر کتنا سوڑا موڈ دس جنو اٹھارہ سال علید یدھیہ آئے جن دیہائے نکلیے انشاءاللہ اسے سال کربلا جاوے اٹھے جا کے ذرا مولا نو پرچا آکھ مولا تیرے پتران دے بھی بڑے ارمانے اوہ میں صدق ہو جا سال بعد آنے پھر مہران دے ایام جدو سیدو ساجدین نے خط بھیجیا تے مولا فرمایا سارے صفے ماتم چھانتین ایک دھوپتے ربت بھی کھائے مسائب دا میں دو مٹ بعد پہلا وین کرنے لگا کوئی باس لگ دے تا ہر مل دا سار جیڑے میں ایک دعا دین لگا جنہاں ماما دے بچے علیل ان 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 پورے عالم اسلام دیا ماما جنہاں دے بچے علیل ان اور چھوٹن ایک کوئی اولاد درد سمجھ سکتے ہیں اولاد دا شاہ اللہ کسے دا جھولی اللہ بیمار نہ ہوئے بیٹا بیمار ہوئے بیٹی بیمار ہوئے سارا ہوئے نہ سون جاندہ ہے ماں نہیں سون دی جس دیا نکلیے میرے اس سے تے سوال ہے میرے بھائیوں جس دا بیمار ہوئے او نہیں سون دی تے جس دا ترے واری مارے آجاہاں یا سیدہ آئے کر کرونا لیو ترے دفعہ آئے عمر چھے ماں قتل ترے دفعہ ہوئے کڑا کڑا تک پڑی اس گھرانے دا میرے جواں نہ ہو کیڑی کیڑی مصیبت بیان کرئے شاہ اللہ کشے ماد جھولی اللہ بیمار نہ ہوئے اگر کوئی علی لے ایسے پل دا صدقہ میرا مولا ایسے پل میرا اللہ ایسے پل میرا مہربان اللہ ایسے پل شفاہ اتا کر میرا مولا میرا مولا اپنی عزت دواستہی اس بچن شفاہ یاب کر جس دی ماں پریشان ہیں جس دی بابا پریشان ہیں جن دی بہنہ پریشان ہیں آئے کر کرونا لیا فرمایا جدو علی اس گھر دی ماں کو لوگو زردانا تو تھپت بے کیا دی اس گھر منگیا تا ایک گھڑ پانی دا آئیے اوئے میں صدق کو جاوہا ماتم دی صدا آگئیے علی اس گھر منگیا تا پانی اچھا اچھا مختار اور ملدہ سر آئے گا نا میمان واقصہ اماں کم از کم دھپ چھوڑ دیو دھپ چھوڑ دیو چھانتے آ جاؤ اے مجلسے چھے نیاز تقسیم کرنے طریقت پاک شہزادی دی پاک مولا علی اس گھر بادشاہ دی پاک اماں دی طریقہ تے مجلسے چھے نیاز تقسیم کرنے تاریخانچ لکھیا چونکہ دھپتے باندھی آئی نا تجیڑی یا بی بی آمینہ پرچان واسطے ہوئے محصد کی ہو جاوہا پاک بی بی پھر مجلس پڑ دی آئی دس دی آئی میرا شعور کیوئے ماریا میرا سگر کیوئے ماریا اگلا لفظ آق دی ماں دس دی آئی سولہ سو میینے چھے میری سکینہ کیوئے بھائیو کتنا دردو سی جس ماں دی دی دا نا سکینہ ہویا ہے جن کل جہان روندائے محصومہ دا نا آجاوے میں ویک ہے بے وست اڑپ کے لوگ روندے اس محصومہ نو میں ہندو وین کر کے روندے ویکھو میں ہندو شائران دے کلم اٹھ دے ویکھن سین محصومہ دے دکھا تے تے اس ماں دا دل کی ہوئے گا جس دی دی سکینہ ہے آئے کر کرو جس دب بیٹا علیہ سکینہ ہے ان دو شہزادینو تے شہزادینو زیادہ ماریا گیا کر بلاویج بھرادنا علیہ سکینہ بھرادنا تین واری ماریا نے کردے و برداشت ماتویوں اور تُسے ہی سُڑنا ہے بارہ لے جانے انتے محلہ جانے میں انہیں نہیں ویکھ رے ہو بھی ہائی انڈ کرسن جو میں لی دیا دیا چاہ دیا اسگر نو ترہ واری ماریا نے تے بھین نو سولہ سو میلے چکارے مرحبا آباد رو تُسا نہیں رونا تا ازادہ رو کسے بھی نہیں رونا اے اللہ تواڑی زبان ہے جہائے رکھیے حسین دے گھام دی اللہ نے تواڑی اکھے چانسوں رکھیے اسنو ادا کروے کرس دے کے جاؤ حسین نو ان اکھا نو رون سکھا دے ہوئے جتے ہونے رون حسین دے گھام دی سیالکوٹ میں اچھرے محرم الحرام پڑھ رہے ہیں مولا علیہ السگر بادشادہ گہوارہ برامد ہونا آئی اس عشر دی بات ہے ایک جوان اٹھے ہیں بعد چونہ دسے ہیں ماتم کردے میں سیدہ ممبر دسوں نے ایک جملہ آکھے آئے اسے بعد جوانوں پھر مجلس مجلس نہ رہی مجلس کوہرام بن گیا جوانوں مجلس مثل کربلا ہو گئی واوائلہ ہو گیا جوانوں اس نے جملہ جڑا کے نال لے جانا اس سے تو بھی برامگی کرا دے بھی یہ تو ہو جائے گی وہ ناکھے وزی ممبر سین جاکو سیدہ اینا دل دا درد بھی کہا دن قسمت دو بھین بھراواں دی ایک دا چیرہ چھوٹا ہائی تے کاتل دا ہاتھ بٹا آگئی ماتم دی صدا آگئی ماتم دی صدا میرے پردہ داران دی بھی دھا نکل گئی دیا بھینہ دی بھی ہائی نکل گئی بار بیٹھے کھلوتے بھی تڑپ گئے اور نہ فرمایا ایک دا چیرہ چھوٹا ہائی تے کاتل دا ہاتھ بٹا پاؤنے جڑا ماتم نہ کرے ایک دا گلہ چھوٹا تے کاتل دا تیر بھینہ جن دی مایا دیا ظالم اپنا تیری ویکھ میرا سریر ویکھ سیادہ دے ارمان آج پانی ہوئے سیادہ دے سگران میرے بھیرا مار گئے سیادہ دے سگران تیرا اکبر ماریا گیا آئے کر کے رونا لیا ہر کائند نگاہ پیئے جو میں امرہ اور لکاہ ایس دی دی نگاہ پیئے خیمے دی بوئے توال کھول کے آدھیے جانگ ہوندیے نام جوانہ دے معصوم تے ذرا آہ میرا مولا جو حاجتیں باب الحوائی دی مجلسے باب الحوائی دی مجلسے آئے کر کے رونا لیا کیام دا منظرہ پندرہ قدمان دے فاصلے تے کاتل نے گوٹی لائیے تیر کمان چاڑیا ہے کاتل آدھا ہے میں چھک ماری ہے یا تیر زمین دے جھنیاں ہیں عمر ابن ساتھ مانچہ مار کے آدھا کی بڑھ گی ہے تیر جھنیاں کیوں ہیں ہس کے آدھا ہے رب جانے جدہ زور ماردہ سامنے چار سالان دے بچی ہے جڑی وال کھول کے آدھے ظالمہ او میرا سغر بھیرا کوئی جھولی کھانی نہیں جائے گی کسی آدھا دار دی ظالمہ آیا کریا میرا بھیرا دا جورم کہڑا آئے کر کے رو نہ لیا جملہ نہ لیا جویں آیا دا ہے میں دوئی واری تیر چاڑیا ہے تا کوئی بی بی ہے جہندے ہاتھ باست ہے آدھے تیر دیا کانی اگے ہاتھا جاندہ آدھے میں تری واری تیر چاڑیا ہے تا زمین آہا لگئی ہے ساری مجلس بھول جوے آئے شیعہ سنی جوانو جملہ نہ بھولے آئے آدھے ہون کیوں ڈھٹھے آدھے جدہ تیر مار دا ہسگر دے گالت مینو گال ڈھیر سارے نظر آن دے آئے ایک امینہ ہس کے آدھے یا سین پڑ کے ماں خوران دے آکاریا ماری ای رباب دا چند آئے کر کے روحہ نہ لیا آدھے واتھ میری مرضی ہے میں تیر اسگر نو نہیں میں تیر شبیر نو مارا جنگ مکاواں کاتل آدھے میں تیر دا مو حسین دے گلل چایا آدھے کوئی بڑی دا نام آیا ہے رب جانے تیر دا دی تو واقفہ وال کھول کے آدھے اسگرہ گال اچھا تارہ ماد گال سن کے پیاؤ دیا تلیاتے اٹھ دا ہا میری علوے کے آدھائن نہ مارے اے مک گیا ہے اگلا شک بارہ تے آکے آئے سیدہ دھے میرا گال ہاں دی را تو ظلام کما ہے پورا زور شبا سیرت ماتم دا پرسا جھولا برا مدھومن لگا ہے اسگر نو تیروں سے لے لگا ہے جیڑے ویلے حسین پکر دا مو پیا چمدہ ہاں ہکو گال کھا گئے شاہ تا سیف تردہ مو چمیا ہے کل سجان شبیر نو بھول گئے آئی یاد جوانی گازی دے ہاں دوں اے اتھرو شاہ قدم قدم لیا جھولا اے سے اسگر دی ماں کتر علوے کے آدھی آئی پیا فجر دا تارا چڑسی اسگر آئے بے مرغ بلے سن بولی بی بی آدھی ہے ہار مادی جھولی آگاد بے اشگار سنجھ کر کے لیا ہار مادی جھولی ہے بے کر کے لانے ریا قرآن زاکر پر جھولے آئے جیویں پہلی رات چاند چڑتا ہے چاند منٹاں وچا لہ ویندہ اے اندے لہان دے نال سارے وے کھو آگیا جھولا جھولا اکھا یا جنازہ اکھا بے اینا للا اینا للا پیاد حکھا اُتے پتر ماریا گیا مادی گاڑ شفید بین مٹیاں تا جھن پئی ماں رو میں آ رو رو کے آنکھے آ پیا خجر دا تارا چڑچیا چگارا مرآہ خیم وراغ بلے سن بولے معمول مطابق مرآہ مرآہ مرآہ